السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا بائی آپ کا مذبان پہادی سبزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چند پہادی انپو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے رتاوٹرنڈنگ اور ایتنٹک نیوز چند دنوں سے سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں خصوصی طور پر ٹک ٹاک پر کے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس کے ساتھ لوگ مختلف قسم کے سیڈسٹ لیرکس لگا رہے ہیں سانگ لگا رہے ہیں میوزک لگا رہے ہیں تو ابھی میں نے کچھ معلومات کی اس ویڈیو کا تعلق افغانستان سے ہے اور اس امیر صاحب جس کا داڑی ہے اس لئے میں امیر صاحب کہہ رہا ہوں اس وحشی کا نام جو ہے سابر بتایا جا رہا ہے ایک دکان میں دو عورتیں آ جاتی ہیں دو کسٹمر ہم کہہ سکتے دو کلائنٹس ہم کہہ سکتے وہ آتے شاپنگ کے لئے تو وہ امیر صاحب اس کے ساتھ کچھ غلط حرکت کرتے ہیں نازیبہ حرکت کرتے ہیں انتہائی شرمناک حرکت کرتے ہیں اس کے بعد اس کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں لیگ کرتے ہیں سی سی ٹی وی کمرے اس کے دکان میں موجود ہوں گے جس کے بعد ہم جس سوشل میڈیا کے لوگ اسے وائرل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس لڑکی کے جو بائی ہے وہ غیرت میں آ کر تیش میں آ کر اپنے بہن کو غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اس واقعہ کو سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اس پر برپور مضمت کرتا ہو اور اس امیر صاحب پر لانت بیشتا ہو کل میں نے سنا کہ وہ امیر صاحب بھی قتل کر دیا گیا ہے دوسرے نیوز نے کہا کہ اسے صرف پکڑا کیا ہے حراست میں لیا گیا ہے لیکن ایک معلومات کے مطابق دونوں عورتوں کو قتل کر دیا گیا ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جب آپ اس طرح ویڈیو دیکھیں تو اسے مزید وائرل نہ کریں اگر خود دیکھیں تو پھر شیئر نہ کریں ہمارے بدنصیبی یہ کہ اگر ہم اس طرح ویڈیو دیکھیں تو پھر ہم شیئر کرتے سواب کی نیت سے تو بلکل غلط کام کیا ہے اس عمیر صاحب نے اس کو جتنی بھی سزا دی جائے کم ہوگی پہلے تو اسے غلط حرکت نہیں کرنے چاہیے تھی اگر غلط حرکت بھی کی ویڈیو بھی بنائی تو اسے ویڈیو کو لیک نہیں کرنے چاہیے تھی پھر ذمہواری بنتی تھی ہماری ہم نے کیو شیئر کی ابھی میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں یہ ویڈیو ابھی اس کے موت کے بعد اس کے قتل کے بعد بھی وائرل ہو رہی ہے تو میں آپ سے جولی جولی اٹھا کر کہتا ہوں آپ سے ایک منت کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مزید ہائلائٹ نہ کرے اسے مزید آگے نہ پہنچائے اسے مزید وائرل نہ کرے اسے مزید پاروی میں نہ لائے آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اس ویڈیو کو مزید ہائلائٹ نہ کرے اس کو مزید وائرل نہ کرے کیونکہ آپ ہی کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی جان چلی جا سکتی ہے غیرت کے نام پر تیش میں آ کر غصے میں آ کر پلیز اس طرح نہ کریں پلیز دیجئے اپنے مذبان پہدیس اجازت والسلام